پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پی ایف ویڈی کی تاریخ میں سب دلہ ایونٹ پہلے کبھی بھی نہیں ہے ہم اس کا کافی عصے سے جو شوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلا رہے ہیں پی ایف ویڈی کی ارخام سے ہم پاکستان کے صاحب کو یہ باور کرانا چاہتا ہے اب بھی جہاں تک ہمارا میسج جائے کل چار دینا بھی باقی ہے آس پاس پہ یا آپ پاکستان کے جہاں جہاں دنزل علاقوں میں بیوز پستے ہیں ان کو بکلنا چاہیے اس تاریخی ایفنٹ پر شامل ہونا چاہیے یہ تاریخی ایفنٹ شکاگو کے بعد حضور وصف سے بڑا ایفنٹ ثابت ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ویسے جنرلی طور پر سیاسی اور دیگر حالات یہاں کے چینج ہو رہے ہیں اور آنے ہمارا پاکستان دس سالوں میں بلکہ مختلف اس لیے پی ایف ویڈی کی موجودہ قیادت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو جنہوں نے پھر دیکھیں بلکل ہم پور امید ہیں کیونکہ ہمارے صدر ایف ویڈی ایف ویڈی صاحب نے اور ہم نے جو میٹنگ کی تھی اس میں ہم نے تائے کیا ہے کہ یا تو ہم اپنا نوٹیفیکشن لے کے آئیں گے جو ہمارے مسائلہ ہیں ان کے حوالے سے نہیں تو وہاں ہمارے جنازے اٹھیں گے تو یہ ہے اب ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اگر نہیں مانیں گے تو ہم ادھر کپن پوش بھوکر تال کریں گے تو وہیں سے ہمارے جنازے اٹھیں گے جب تک مطالبات مگو نہیں ہوں گے ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے یقین دہانیاں سن سن کے ہمارے کان پاک چکے ہیں اور یقین دہانیوں پر اعتماد بھی اٹھ چکا ہے اب یقین دہانی پر بات نہیں ہوگی ویڈی بورڈ کا نوٹیفیکشن میں چاہیے باقی ظاہر ہے قانون سازی جو ہے اس کے لمبا ٹائم لگتا ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ گورمنٹ کوئی یقین دہانی کرائے گی اور یہ ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ نوٹیفیکشن ہاتھ میں آئے گا تمہاتھ آگے بڑھیں گے